اسلام علیکم دوستو آپ دیکھیں لاہور سپورٹس اور لاہور سپورٹس میں جس طرح کہ ہم آپ کو کرکٹ اور کھیل سے جڑی ہار خبر کے حوالے سے با خبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ آپ سے لوگوں سے بات کروں آج بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس پر آپ لوگوں کو اویر کرنا آپ لوگوں تاکہ اس کی خبر پہنچانا بہت ضروری ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیرمن کون ہوگا اس حوالے سے جو میوزیکل چیر ہے وہ ایک مرتبہ پھر گھومنا شروع ہو گئی ہے اور اس کے گلد جو اس کے امیدوار ہے اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں کیونکہ اب بیس جون آنے میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں یعنی کہ آج اگر بات کریں تو تیرہ جون ہو چکا ہے اور بیس جون کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ مینیمنٹ کمیٹی ہے اس کی میاد ختم ہو جائے گی اور اگر یہ میاد اس کی ختم ہوتی کیونکہ اس کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو اس ایکسٹینشن میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس مینیمنٹ کمیٹی نے جو سب سے اچھا کام کیا دوہزار چودہ کا آئین بحال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹک سے لے کر ریجن تک تمام الیکشن پروسس کو مکمل کیا اور اس الیکشن پروسس کے مکمل ہونے سے پاکستان کرکٹ میں ایک مرتبہ پھر جمہوریت بحال ہو چکی ہے لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ کا انتخاب ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس انتخاب کے لیے ایک طرف وزیر آدم کے جو کینیڈیٹ ہیں وہ نجم سیٹھی ہیں دوسری طرف جو کینیڈیٹ ہیں وہ آصف علی زرداری کے چودی زکاہ اشرف ہیں اب زکاہ اشرف کے سر پر تاج سجتا ہے یا نجم سیٹھی ایک مرتبہ پھر تاج اپنے سر پر سجاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ کی نئی انکز وہ شروع کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان بن چکا ہے اس سے جہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے مستقبل کا سوال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مستقبل میں آنے والے سرگرمیاں ہیں وہ سوالے سے بہت ساری چیزیں اہم ہیں لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ جہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ کی سیٹ ہے وہیں پر نادرہ کے چیئرمنٹ کی سیٹ بھی اس وقت مسلم لیگ نون اور پفلز پارٹی کے درمیان ست جنگ اس پر چلی ہوئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے نادرہ کے چیئرمنٹ جو ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا نادرہ کے یہ وہ چیئرمنٹ ہے جن کی امانداری بہت ہی مشہور ہے تو انہوں نے استیفہ دیا اور مجبور کیا مسلم لیگ نون نے ان کو استیفہ دینے پر اسی طرح اب جو کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہوئی پاکستان سوپرلی کا یہاں پر آگاز ہوا اس کا کریڈٹ نجم سیٹی کو جاتا ہے اب نجم سیٹی آہ مزید اس عوضے پر رہتے ہیں چیئرمنٹ منتخب ہوتے ہیں یہ پفلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے ناظرین لیکن آہ جو کرکٹ ہلکے اس وقت ہیں تمام ریجنز میں الیکشن ہوئے ہیں وہ لوگ جو منتخب ہوئے ہیں نجم سیٹی کی اس امید پر کہ وہ نجم سیٹی کا بھرپوس ساتھ دیں گے تو آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریجن اور ڈسٹرک کے الیکشن میں ہونے والے جو الیکشن ہیں اگر زکاہ اشرف صاحب کو موقع ملتا ہے چودیز زکاہ اشرف کا بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بطور چینرمنٹ ان کا ایکسپیریس ہے لیکن یہاں پر اب کیونکہ ان کو گرین سگنل آسفلی زرداری کی جانت سے ملا ہے تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کافی سرگرمیاں اب تیز ہو جائیں گی ایک جانب نجم سیٹی صاحب چاہیں گے کہ فوری طور پر وزیر آزم ہاؤس سے ایک ڈریکٹیو جاری ہو جائے کہ وہ آئی پی سی منسٹر کو کہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چینرمنٹ کے لیے ان کا نام پاکستان کرکٹ بورڈ کے چینرمنٹ کے لیے ان کا نام بقاعدہ طور پر سمری بھجوا کر ان کی منظوری دے دیں دوسری جانب اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا گورنک بورڈ کا پہلا اجلاس بھی یہ بلانے جا رہے ہیں اور اس اجلاس سے پہلے پہلے وزیر آزم کی جانب سے دو ناموں کا نوٹیفکیشن ہونا ضروری ہے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں مصطفی رمدے یہ اور نجم سیٹی ان کے نام گورنک بورڈ کے لیے بجوائے جائیں گے لیکن دوسری جانب زکاہ اشب کے ساتھ دوسرے کون میمبر ہوں گے اس حوالے سے ابھی تک کوئی خبر منزع آمپا نہیں ہے لیکن دکھائی دیتا ہے کہ شاید یہ کرافال نجم سیٹی کے حصے میں نکل آئے اور اگر یہ نجم سیٹی کے حصے میں نکل آتا ہے تو اس سے ابھی جو موجودہ ایشیا کپ ہے ورلڈ کپ ہے اور پاکستان ٹیم کا دورہ سرلنکا ہے اس حوالے سے بہت سارے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو خوش اسلوبی سے مکمل کر لیا جائے گا ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں تاکہ میجے پتا چلے کہ میجے کس کس دوست نے ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا آنے والے دنوں میں مزید بھی آپ کو کرکٹ اور کھیل سے جڑی ہر خبر آپ تک پہنچاؤں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ